موسیقی مولانا فضل الرحمن خسنے جا رہے ہیں کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں یہ 26 تاریخ کو میں بات کروں گا موسیقی جیسے سے مولانا فضل الرحمن کا آزادی مارچ اور سامباد دھرنے کی تاریخ نزدیک آتی جا رہی ہے ویسے ویسے پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں ڈیولپنس بہت حیران کن بہت دلچسپ اور بہت ہنگامہ خیز ہوتی جا رہی ہیں آج مولانا فضل الرحمن نے پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے اپنے پورے اس آزادی مارچ کا اور دھرنے کا پلان بتا دیا لیکن یہ پریس کانفرنس پاکستان میں ٹیلی ویژن چیلنز پر نشر نہ کی جا سکی تو اگر مولانا فضل الرحمن کی پریس کانفرنس ہی دکھائی نہیں جا سکتی تو ان کا دھرنا یا ان کا آزادی مارچ کس طرح سے کامیاب ہو سکتا ہے یا کس طرح سے وہ وقوع پذیر بھی ہو سکتا ہے اس پر بات کریں گے دوسری جانب مسلم لیگ نون مسلسل تفریق مسلسل اختلافات مسلسل دھڑے بندیوں کا شکار ہے لگتا ہے کہ مولانا کو دھرنے سے پہلے نون لیگ کی دھڑے بندیوں سے نمٹنا پڑے گا آج شہباز شریف کی زیر صدارت لاہور میں اجلاس تھا جس میں نواز شریف صاحب کے ہدایتی خط کے بعد تیہ کیا جانا تھا کہ نون لیگ آگے کیسے بڑھے گی لیکن آج بھی تیہ نہیں کیا جا سکا خط پہ خط خطوط پہ خطوط چٹھی پہ چٹھی آج بھی کہا گیا کہ نواز شریف نے مولانا فضل رحمان صاحب کے نام ایک اور چٹھی لکھی ہے جس میں اپنا پلان بھی دیا ہے اور اس کو مولانا فضل رحمان تک پہنچایا جائے گا اور اس کے بعد تیہ کیا جائے گا تو نون لیگ ابھی بھی اس پار ہے یا اس پار ہے اس طرف ہے یا اس طرف ہے فیصلہ نہیں کر سکی لیکن اس سے بھی بڑی خبر یہ سامنے آئی کہ بڑے سرکردہ بڑے اہم اور تقریباً وہ تمام رہنما جو نواز شریف کے قریبی سمجھے جاتے ہیں وہ آج غیر حاضر تھے نون لیگ کے اجلاس سے اور خبریں یہ بھی آئیں کہ ان کو بلایا نہیں گیا جن میں سے سر فیرست سینٹر پرویز رشید صاحب کا نام ہے انہوں نے تو کھل کے کہہ دیا کہ شباز شریف صاحب نے انہیں اجلاس میں بلایا ہی نہیں اور ایسن اقبال صاحب نے کہا کہ وہ اس کمیٹی میں شامل ہی نہیں ہے جو کمیٹی آج اجلاس کے لیے ملاقات کر رہی ہے تو نون لیگ کے اندر یہ چل کیا رہا ہے اور شباز شریف کی بھی خبر آئی ذرائع کے تھو کہ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کمر کی تکلیف کے باعث وہ آزادی مارچ کو لیڈ نہ کر سکے نون لیگ ابھی تک واضح نہیں ہے مزید سے مزید دھڑے بندیوں کا شکار ہوتی جا رہی ہے ایسن اقبال صاحب نے آج ان تمام اہم معاملات پر نون لیگ کے اندر پڑھنے والی دراروں کے بارے میں کیا کہا سنیے گا پارٹی کے صدر جناب شباز شریف صاحب کے نام جو یہ خط لکھا پارٹی کے قائد جناب نواز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب نے بھی جماعت کو کہا ہے کہ ایک بھرکور مہم کا آغاز کیا جائے تاکہ اس حکومت سے ہم نجات حاصل کر سکے ہمیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فوری طور پر اس خط کے مدرجات مولانا فضل و رحمان صاحب کے ساتھ شیئر کیے جائے ہماری گزوشتہ میٹنگ کے حوالے سے میڈیا میں بے بنیاد خبریں چلائی گئیں کہ اسی ڈس انفرمیشن کیمپین کی نوبت یہاں تک پہنچا دی گئی کہ ایک سینئر صحافی نے بھی ایک ایسا ٹویٹ کیا جو مکمل طور پر بے بنیاد ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں کسی قسم کی کوئی تقسیم نہیں ہے جناب شہباز شریف صاحب پاٹی کے صدر ہیں اور صدر رہیں گے اس بارے میں کسی کو کوئی دو رائے نہیں رکھنی چاہیے پاکستان مسلم لیگ نون میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے اس کے ساتھ خبر یہ بھی آئی آج کی اخبارات میں لگی ہوئی ہے ایک صحافی عمر چیمہ کے خبر کے نون لیگ کے اندر کوئی جاسوس ہے جو اہم ترین اجلاسوں کی ساری کاروائی جا کے غیر متعلقہ اناثر کو بتاتا ہے اور ان لوگوں سے شیئر کرتا ہے کہ جو نون لیگ پر بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں تو نون لیگ کے اندر یہ جاسوس کون ہے اس پر بھی آج سوال اٹھائیں گے حکومت کی اگر بات کی جائے تو دھرنے کو اور مولانا فضل الرحمان کو روکنے کے لیے سٹراتیجی حکومت کی ہے کیا ابھی تک واضح نہیں ہے ایک طرف دھمکیاں دیتے ہیں اور ایک طرف حکومت سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں آج شیخ رشید صاحب نے ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان کو دھمکی دی اور کہا کہ وہ پھنسنے جا رہے ہیں ان کے آگے کھوا ہے پیچھے کھائی ہے اور مزید گریفتاریوں کا جو ہے وہ بھی دھمکی رہ دی شیخ رشید صاحب کا کیا کہنا تھا سننے مولانا فضل الرحمان کیا اس ملک میں چاہتے ہیں یہ پھسنے جا رہے ہیں ان کے آگے کوئیں پیچھے کھائی ہے فضل الرحمان کس اجنڈے پہ کام کر رہے ہیں یہ چھبیس تاریخ کو میں بات کروں گا ایک چیخیں سنائی دیں گی جو یہ انتخابات کی باتیں کر رہے ہیں اگر چھے آدمی عمران خان رہا کر دے یہ ٹھس ہو جائے ساری تاریخ چھے میں جب کہتا ہوں چار بندے اندر ہیں دو ہونے والے ہیں اس میں فضل الرحمان کا بندہ شامل ہے ایک طرف حکومت کی دھمکیاں دوسرے طرف مذاقرات کی باتیں ہیں آج فردوس عاشق آوان صاحبہ نے کہا کہ حکومت مذاقرات کے لیے کسی سے بھی مولانا فضل الرحمان سے بھی مذاقرات کے لیے تیار ہے فردوس عاشق آوان کا کیا کہنا تھا وہ بھی سنگی چھے گا تو یہ تمام ڈیولپمنٹ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں آگے کا منظر ناما کیا ہوگا کیا مولانا فضل الرحمان صاحب اپنا آزادی مارچ لے کے واقعے نکل سکیں گے مولانا صاحب خود کہاں سے نکلیں گے کہاں سے لیٹ کریں گے کیا اسلامباد پہنچ پائیں گے حکومت کیا انہیں اسلامباد کے باہر ہی روک لے گی یا اندر تک آنے دے گی حکومت کا مستقبل کیا ہے مولانا صاحب تو ڈٹے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ کسی صورت وزیراعظم سے استیفے کے نیچے کے مطالبے پر رازی نہیں ہوں گے اور حکومت بھی ڈٹی ہوئی ہے کہ وزیراعظم عمران خان استیفہ نہیں دیں گے تو پھر راستہ کہاں سے نکلے گا اسی پہ آج پروگرام میں بات کریں گے اور بات کرنے کے لیے میرے پاس آج بڑا زبردست پینل آف گیسٹ موجود ہے پاکستان طریقہ انصاف حکومت کی نمائندگی کریں گے سینئر مرکز رہنما ہیں ایم این اے ہیں صداقت علی عباسی صاحب جی جو آئی فے کی نمائندگی کریں گے سینئر مرکز رہنما ہیں مولانا عطاور رحمان صاحب سینٹر مولانا عطاور رحمان صاحب مسلم لگ نون کی نمائندگی کریں گے جو خود ڈوڑ رہی ہے جس کی کشتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اوپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے سینئر مرکز رہنما ملک احمد خان صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے سینئر مرکز رہنما ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب ملک صاحب آپ سے بڑے جوسی قویسٹنز آج مجھے کرنے والے ہیں لیکن سینٹر مولانا عطاور رحمان صاحب سے ایک سوال کرلوں سینٹر مولانا عطاور رحمان صاحب یہ فرمائیے کہ ایک طرف تو مولانا فضل رحمان کی پریس کانفرنس تک دکھائی نہیں جاتی تو آپ آزادی مارچ وہ کس طرح سے لے کے نکل سکتے ہیں کس طرح اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں کس طرح وزیراعظم سے استیفہ لے سکتے ہیں مزارش یہ ہے کہ ہم نے پچھلے ایک سال میں مسلسل پورے ملک میں ملین مارچ کیے ہیں اور ہم تقریباً ڈیٹھ کروڑ پاکستانیوں سے مخاطب ہو چکے ہیں تو یہ کہنا کہ ہم آئیں گے نہیں آئیں گے یہ برخواہ میں اب وہ ٹائم گزر گیا ہے ہم نے ایک بات کہہ دی ہے اور ہم نے اٹھائیس جولائی کو کوئٹا کے جلسے میں اعلان کر دیا تھا کہ اگر اگست میں یہ حکومت استیفہ دے دے لیکن اس وقت انہوں نے اس اعلان کو سنجیدہ نہیں لیا اور آج جب اکتوبر آ گیا ہے تو اب تو استیفہ کے بغیر بات ہی نہیں ہو سکتی اور یہ خام خیالی ہے کہ شاید یہ لوگ نہیں آئیں گے یا کوئی ہم راضی کر لیں گے یہ ہو جائے گا ابھی تک حکومت کی طرف سے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے اور نہیں جمعیت علماء اسلام کو اس چیز کی خواہش ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی رابطہ ہو ٹھیک مولا صاحب حکومت نے رابطہ نہیں کیا لیکن کیا کچھ اور حلقوں کی طرف سے کچھ مقتدر حلقوں کی طرف سے کوئی رابطے ہو رہے ہیں دیکھئے ہمارے اپنے اپوزیشن پارٹی میں مسلم لیگ نون ہے یا پیپس پارٹی ہے یا ان حضرات کی طرف سے اتنی خواہش کا اظہار ضرور کیا گیا کہ اکتوبر میں نہ نکلا جائے نومبر میں نکلا جائے ہم اس کے لئے تیاری کریں گے لیکن ہم نے ان کو بھی واضح بتا دیا تھا کہ ہم پورے ایک سال سے ملک میں ورک کر رہے ہیں اور کارکنوں کے درمیان ہیں نہیں میں نے اپوزیشن کے بارے پر سوال نہیں کیا چلیں کوئی غیر سیاسی حلقوں کی طرف سے کوئی آپ سے رابطے کیے گئے نہیں ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہوا کسی بھی قسم کا سیاسی غیر سیاسی کسی حلقے نے کوئی رابطہ نہیں کیا آپ کسی سحافتی برادری روزانہ رابطے کرتی ہے مورانہ صاحب آپ میرے سوال کی طرف نہیں آرہے لیکن چلیں I'll take you on your words کہ کوئی سیاسی غیر سیاسی مقتدر حلقے کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا آپ صحافیوں کو سیاسی سمجھتے ہیں غیر سیاسی سمجھتے ہیں سوری آپ کچھ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب جی دوبارہ کہیے گا میں نے کہا آپ صحافیوں کو سیاسی یا غیر سیاسی سمجھتے ہیں صحافی تو غیر سیاسی ہوتے ہیں لیکن میں نے مقتدر بھی کہا آپ صحافیوں کو مقتدر حل کے سمجھتے ہیں لیکن سیاسی سوال کرتی ہیں آپ کنڈی صاحب آپ بیش میں کچھ بات کر رہے ہیں میں کہا آپ سوال ذرا الیبوریٹ کر لیں اگر آپ میری مدد کر دیں کچھ الیبوریٹ کر دیں اگر کنڈی صاحب آپ میری آپ میرا سوال شاید سمجھ گئے ہیں میں تو نہیں سمجھا مولو صاحب نہیں سمجھ سکے تو میں کیا سمجھوں گا ہمارے ساتھ کسی کا کسی کا کوئی قسم کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوا ٹھیک ہے ملک احمد خان صاحب coming towards you آج آپ بھی اس لاہور والے اجلاس میں شامل نہیں تھے سینٹر پرویز رشید تک شامل نہیں تھے یہ نون لیگ کے اپنے اندر کیا چل رہا ہے اور نرجم سیڈی صاحب بڑے زبردست بڑے مایاناس صحافی ہیں پہلے انہوں نے کہا ٹویٹ کی کہ شہباز شریف صدارت چھوڑ رہے ہیں وہ ایسن صاحب نے ڈنائی کر دیا اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کر دی کہ ایسا نقبال خواجہ آصف آج رات پاکستان سے باہر جا رہے ہیں نون لیگ کے اندر ہو کیا رہا ہے بہت شکریہ آپ کا دیکھیں میں اس اعتبار سے وہاں پر میٹنگ میں جن لوگوں کو دعوت دی گئی وہ وہاں پر تھے یہ کیونکہ ایک کمیٹی فارم کی گئی تھی جو میاں نواز شریف صاحب کے خط کا جائزہ لے گی اور وہ پریزیڈنٹ پی ایم ایم نے اس کو چیئر کیا وہ تفصیلات آپ کے ساتھ نے احسن صاحب نے بتائی اور ساتھ یہ پہ پایا کہ جو ان کی طرف سے رہنمائی آئی ہے اس کو لے کر مولانا اور ان کی پارٹی کے ساتھ کوئی بات چیت کی جائے گی تو میٹنگ کی ڈیٹیلز تو یہی ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو خبر آج بھی نجم سیٹی صاحب کے حوالے سے چل رہی ہے کہ شہباز صاحب کے وارے منہ نے ٹویٹ کیا تو اس کی پرپور تردید ایسا نقوال صاحب نے آ کر کی کہ ایسے کوئی صورت نہیں ہے اور پارٹی کے کارکنان جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اس کے بات ان کے لئے بڑی بائی ست کیونکہ شہباز پارٹی کے صدر ہیں روح رواہ ہیں اور سب لوگوں کے ان کے ساتھ سباتی وابستگی اور لگا ہوئے نہیں لیکن ملک صاحب سینٹر پرویز رشید صاحب کو بھی نہیں بلائے گیا تو یہ تو بہت بڑے بات نہیں دیکھیں اس میں میرا یہ ماننا ہے کہ جو قبل جو ایک اجلاس تھا اس میں ڈیفرنٹ سیٹ اف پیپل تھا آج کے اجلاس میں ڈیفرنٹ سیٹ اف پیپل تھا ایکسپشن ٹو ڈیفرنٹ سیکٹی جنرل یہی تو پوائنٹ ہے یہی تو پوائنٹ ہے ہلکوں کا کہ نون لیگ میں ڈیفرنٹ سیٹ اف پیپل چل رہے ہیں ڈیفرنٹ سیٹ اف تھوٹس چل رہے ہیں ڈیفرنٹ سیٹ اف گروپس چل رہے ہیں نہیں یہ مشاورتی اجلاس تھے اور ان مشاورتی اجلاس میں پہلے کچھ سینئر رینماؤں کے ساتھ ملاقات کر کے مشاورت کی گئی اور کچھ آج کے ساتھ کی گئی تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم کوئی ایسا نتیجہ حافظ ہیں لیکن آج بھی شباز شریف صاحب نے ان کے ذریعے سے خبر آئی ان کے حوالے سے خبر آئی کہ انہوں نے کہا کہ وہ آزادی مارچ کو شاید لیڈ نہ کر سکیں کمر کی تکلیف کے باعث لیکن ذریعے میں کیونکہ یہ میں پرسنلی جانتا ہوں کہ شباز صاحب نورملی بیٹھے کوئی میٹنگ کر رہے ہوں تو ایک دو منٹ سے زیادہ ایک دو منٹ سے گزر رہے ہیں یہی پرابلم ہوتی ہے کنڈی صاحب نورلیگ میں آلیز ویل نورلیگ اس کا مسئلہ ہے لیکن میں ایک پولٹیکل ورکر ہوں میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کے الگ الگ ہونے کی وجہ ہے میاں نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کو باہر آنا چاہیے لہٰذا کچھ بھی ہو کیونکہ یہ آزادی مارچ نہیں ہے میں اسے کہتا ہوں جیل سے آزادی مارچ یہ اس کا میرے ساتھ سے سکتا ہے تو ان کا خیال ہے کہ اس مارچ کو میاں صاحب یا زرداری صاحب کو جیل سے رہائی میں میاں صاحب کے حوالے سے بات کروں شہباز شریف صاحب میں سمجھتے ہوں ان کو پتا ہے کہ اتنا بڑا واویلہ کر کے ہم نے سینٹ کا الیکشن لڑا اور بعد میں ایک دوسرے کی طرف انگلیاں کہ تمہارے بندے غائب ہو گئے تھے وہ کہتے ہیں تمہارے ہو گئے تھے وہ کہتے ہیں ان کی ہو گئے تھے ہم ایکشن لیں گے ایکشن نہیں لیا ان کو پتا ہے کہ مولانا صاحب خود تو ڈوبے ہیں ان کو بھی لوگ لے ڈوبیں گے سینٹم مولانا صاحب پس بارہ تیرہ یا پندرہ ایمین ایز ہیں جو جبکہ شہباز شریف اس وقت دوسرے بڑے لیڈر ہیں پاکستان کے اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے بعد بڑی پارٹی ہے وہ مولانا کی اس حرکت کے ساتھ اپنے آپ کو تو لنک نہیں کرنا چاہ رہے وائز یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے سٹیکس ہیں اگر یہ دھرنا جو انشاءاللہ ناکام ہی ہونا ہے یہ ناکام ہوتا ہے تو مولانا کے پاس کچھ نہیں ہے لوس کرنے کو لیکن شہباز شریف کا بہت بڑا سٹیک ہے پاکستان میں تو وہ نہیں چاہتے اور یہ اکل مندی ہے میں پولٹیکل میرا تجزیہ ہے باقی وہ جو مرضی کریں لیکن میاں صاحب بچار ہے چونکہ جیل میں ان کو نہیں عادت رہنے کی جبکہ زیداری صاحب اس ماملے میں دلے رہے میاں صاحب چاہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو کچھ شور شرابا ہو کچھ مسئلہ ہو تاکہ وہ اس لیے مولانا کو خط بھی لگتے ہیں لوگوں کے خیال میں وہ اس جلسے کو اس مارچ کو فان بھی کریں گے تاکہ کسی طریقے سے کوئی حکومت کمزور ہو اور وہ ان کو باہر آنے کا راستہ ہو یہ میرا تجزیہ ہے فیصل کریم کنڈی صاحب آپ یہ دیکھ رہے ہیں حالات کس طرف آگے جاتے ہوئے ایک طرف شیخ رشی دھمکی دیتے ہیں کہتے ہیں کہ مزید گریفتاریاں ہو جائیں گی اور جی جو آئی فی کے بندے بھی مزید گریفتار ہوں گے دوسرح حکومت کہتی ہے کہ جی آئیں بیٹھے بات کریں وزیراعظم نے کہا پھر دوس عاشق آوان صاحبہ نے بھی کہا کہاں دیکھ رہے ہیں آپ کس چیز بس پر حیرمان دریم دیکھیں آپ نے اپنے انٹروم میں بھی کہا کہ شیخ رشی صاحب نے کہا کہ باقی گریفتاری ہو رہے ہیں انہوں نے کوئی لسپی بھیجی ہے اب اگر گریفتاری ہوگی تو آپ بولیں گے جو نیب آزاد ہیں اب ہم نے پہلے دن سے کہا نیب پولٹیکل وکٹرمیزیشن کے لیے استعمال ہوئی ہے شیخ رشی صاحب نے خواب دیکھا یا ان کے خواب میں چیرمن نیب آئے تھے کہ جی میں فلاں فلاں بندہ کو گریفتار کر رہا ہوں آج انہیں پریس کانفرنس کی ہے شاید گریفتاری بھی ہو جائیں پھر ہم کہیں گے پولٹیکل وکٹرمیزیشن ہو رہی ہے یہ کہہ رہے گا انہیں نیب آزاد ہے تو کیسے پتہ چل گئے ان کے وزراء کو کہ یہ لوگ گریفتار ہو رہے ہیں ہمیں تو ایک بی آٹی کا جو ہے وہ بشاور کا ہم نے ایک فائل جمع کر رہی تھی چیرمن نیب کے ساتھ اس کا آج تک ہمیں جواب نہیں ہے کوئی نوٹس نہیں ہوا اس کا بھی تک اس نے کہا میں جواب دوں گا شاید انہیں پاکستان پرسل سروس آٹھ دس سال بعد لیٹر پہنچتے ہیں لوگ گھروں میں شاید آپ نے بشاور ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ اس صدی میں مکمل ہو جائے میں خود تھا چیرمن نیب کے پاس گئے اس پہ آپ کو مطمئن کروں گا آپ لوگوں کو میں خود پڑھ کے آپ کو جواب دوں گا لیکن آج تک ہم اس جواب کے انتظار میں کہ چیرمن نیب کا جواب کہاں پر گئے ہوئے اب فردوسیوں سے کہتے ہیں ہم ڈائلوگز کریں گے یہ تو دیکھیں اب مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اب ان کا کام ہے دیکھیں پولٹکس میں ڈائلوگز ہوتا رہتے ہیں لیکن کیا یہ سنجیدہ ہیں کہ نہیں سنجیدہ جے جوائی فے کو بات کرنے چاہیے گا دیکھیں پہلے جب سینٹ کالیشن تھا شبلی فراز صاحب مولانا صاحب کے پاس چل گئے گئے تھے بعد میں آپ دیکھیں شبلی فراز کے ساتھ اپنی پارٹی میں کیا ہوا جی بالکل تو ان کو تو پہلے یہ دیکھتا چاہیے اور دوسری بات یہ دیکھیں لیکن جے جوائی فے کو آپ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے بھی اس مارچ کی حمایت کی ہے جے جوائی فے کو حکومت سے بات کرنی چاہیے دیکھیں پورٹس میں ڈالاؤگز ہوتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ حکومت اس میں کتنی سنجید ہے مجھے تو نہیں لگ چاہیے کہ حکومت میں بات چیت میں سنجیدہ نظر نہیں آتی اب آپ کہتے ہیں کہ اس ملک میں ابھی کیوں مارچ ہو رہے ہیں کہتے ہیں جیل سے آزادی چاہیے میرے بھائی نے بڑی اپنی بات کی ہے لیکن آپ مجھے بتا ہے کہ کون روڑ پہ نہیں ہے اس ٹیچرز روڑ پہ ہیں ڈاکٹرز روڑ پہ ہیں میڈے کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں آج میڈے پہ آپ کہنے ہیں بلیک اوٹ ہو گیا کیا یہ جمہوریت ہے کہ بلیک اوٹ کرنا چلو بلیک اوٹ ہو گیا کوئی سوشل میڈے پہ تو بلیک اوٹ نہیں تھا تو یہ دیکھیں جمہوریت میں یہ چیزیں اچھی ہوں کہ عمران خان صاحب نے جب دھرنا دیا تھا تو آپ لوگ کیسے دکھا رہے تھے اس سے تو جمہوریت ٹھیک کیسے تو دیکھیں اپوزیشن کو دکھانے چاہتا دیکھیں فرق یہ تھا کہ آپ عمران خان صاحب خود تسلیم کرتے ہیں کہ اندھرنے کی وجہ سے اور میڈیا کے کردار کی وجہ سے وہ آج وزیراعظم بنے ابھی دیکھیں آپ دیکھیں آپ نے یہ کہا کہ جی شب وہ نون کے اندوری دی مسئلہ ہے شباہ شریف کیا کرتے ہیں یا نواز شریف کیا کرتے ہیں آپ نے چودہ سینٹرز کی بات کی آپ نے اپنے بیس ایم پی ایس کے بی کے میں اس پہ نکالے کے انہوں نے پیسے لے کے ووٹ بیچے تھا ملکو ٹھیک ابھی پرچیزر کون ہے چودہ سینٹرز کا تو یہ تو پیپلز پارٹی نے بتانا تھا نا پیپلز پارٹی کی تحقیقات کہاں گئی دیکھیں وہ تو ہماری تک کہا تھا انہوں نے خرید ہے نا کب آئیں گے تحقیقات ابھی تک تو ثابت نہیں ہوا نا چودہ بندے حکومت کے پاس چودہ بندے آپ نے کہا ہم نے خریدا ہم کہتے ہیں ہم خریدنے والے پہ لانت بیچتے ہیں ہم بھی لانت بیچتے ہیں آپ نے میری بات سن لیں آپ کے بندے تو بکے نا آپ نے مان لیا کہ بکے ہیں میں بات کر رہی ہوں کہ پیپلز پارٹی کا اس میں کہتا ہے میں صرف یہ کہتے ہیں ہم نے خریدا ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں خریدا اب آپ نے کہہ دیا کہ بکا تو جب ہمارے بندے ہمیں شک پڑھا تھا نا ہم نے بیس اٹھا کے باہر پھینگئے تھے آپ کا نا کوئی ڈسپلن ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں پہنے نہیں خریدیں چودہ خود ہی آگا پاس نظریات آپ کیسے تھے ضمیر جاگا تھا ضمیر جاگ گیا تھا ان کا یہ آپ کہہ رہے ہیں خریدا میں تو کہتا ہوں ان کو پیپلز پارٹی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے ضمیر جاگ گیا تھا ان کو شاید اپنا ضمیر ملامت کرے گا آدھے گھنٹے میں ضمیر جاگ گیا تھا ہم تو ان کو آن نہیں کرتے آپ ایکشن لے یہ دھرنے پہ تھے انہوں نے اس پارلیمنٹ پہ لانت بھیجی میں امید کرتا ہوں مولانا صاحب بیٹھیں کیونکہ انہوں نے زیادہ اس پہ کرنا ہے یہ سپریم کورٹ پہ حملہ نہیں کریں گے یہ پارلیمنٹ ہاؤس پہ حملہ نہیں کریں گے یہ پیٹیلی پہ حملہ نہیں کریں گے یہ کسی پہ نہیں کریں گے یہ وردی میں اس پی ان پہ حملہ نہیں کریں گے انہوں نے پہلے سے کہہ دیا کہ ہم پورا من احتجاج کرنے کے لیے ہیں گے پورا من احتجاج ہوگی ہے انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم کھانے بھی دیں گے پانی بھی دیں گے کنٹینر بھی دیں گے اب بنے کھانے اب آبازی صاحب کو بریانی بنوائیں گے آپ میں دونوں بیانوں کا فرق یہ فرق میں بریک کے بعد ہم بریانی دیں گے نا فرق سنیں گے بریک تھوڑا تھا ٹائم دے لے ہم نے بیانے سے پہلے مطالبہ رکھے چار الگے ایک سال سپریم کورٹ کے ٹربینوز میں گے پارلیمنٹ میں گے اتجاج کیے کہ چار الگے کھولے نہیں کھولے ہم نے کہا نہیں کھولیں گے تو ہم لانگ مارچ کریں گے لانگ مارچ پہ مانگتے گے مانگتے گے مانگتے گے آخر میں نے استیفہ مانگا ہم نے انہوں نے کہہ دیا یہ جوڈیشل کمیشن ہے وہاں جا کے ثابت کریں ہم گے ہم سے ثابت نہیں ہوا ہم واپس لوٹ آئے ان کا سٹارٹ کیا ہے یہ پہلے سے کہتے ہیں ہم یہ اسلام کی اور کفر کی جنگ ہمیں کافر قرار دے کے مذہبی کارٹ تو بلکل اس طرح نہیں کرنا چاہیے اس پہ ڈسکشن بھی نہیں کرنی چاہیے بات کرتے ہیں بائیشت کی آج آپ نے خبریں دیکھی ہیں میں آپ کے سامنے خبر آٹو سیکٹر چوک سیل پلنجز یہ آٹو سیکٹر کی تباہی کا آپ ذرہ وال دیکھ اگر آئی ہی جو بوری تقاضہ کریں ہم تقاضہ پورا کریں گے ہم نے ٹیمیں بنا دی ہیں آپ جب مذاکرات کریں کوئی بات سر یہ آج ایک اور انگریزی خبر میں خبر لگی ہوئے ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ کے حوالے سے آٹو انڈسٹری کا بہران آپ کے سامنے ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کا بہران آپ کے سامنے یہ اگر ایک ہونڈی کا سوال کریں میں محصومانہ سوال کروں چلو یہ بقول آپ کے کہ یہ طالبیلم آ رہے ہیں مدرسوں کے آپ کن کو لائے تھے جو شام کو آپ دکھا تھے تھے ٹی ویوں پہ آپ کن لوگوں کو لائے تھے ٹالابیلم تو نہیں تھے وہ دو آپ ٹالابیلم ہی تھے آپ کیا کر رہے تھے اس ڈی چوک پر آپ لوگ کیا کر رہے تھے آزاد لوگ آ رہے تھے اتنی آزادی ہے کہ آپ وہاں پہ خواتین کو دکھائیں یہ چیز کا کنسٹرکشن انڈسٹرکشنہ ٹوئی خاتون وہاں ناش نہیں رہی تھی اور اگر ناشھ بھی رہی تھی تو اس میں کیا خلاص یا ٹھیک سانڈسٹرکشنہ اگر آپ اعتراض کریں گے کہ یہ جماعت یہ کر رہی ہے تو آپ کیا کر رہے تھے ملک احمد صاحب سے مولانا تاور رحمان سے مزید سوالات کرتے ہیں چپ چپ ہے آج آپ بول سکتے ہیں جانب پر بھی بات کرنا چاہیں سیکنڈلی آج ایک اور خبر نون لکھ کے حوالے سے میں نے پہلے کہا تھا کہ آج بڑی جوسی خبریں ہیں بڑے زبردست سوالات ہیں مسلم لکھ نون میں جاسوس کون ہے ہوں اس دا مول خبریں لگیویں آج اردو انگریزی خبرات میں میں نے بھی وہ خبر پڑی ہے جو عمر سینہ صاحب نے چھاپی ہے اور آج پارٹی کی میٹنگ میں میری اطلاع کے مطابق یہ کنسرن تھا اس دن کی میٹنگ کی جو کاروہی تھی وہ بھی میڈیا میں لیک کی گئی اور وہ سپیکولیٹیو لیک کی گئی وہ ایکشلی سیاکو سباک سے ہٹ کر تھی جس کے بعد میں پارٹی کی افیشلی ان کی سپوکس پرسن نے آکے تردید بھی کی یہ تو اگر کوئی ایسی بات ہے جو اس ریپورٹ میں چھپی ہے تو وہ بلکل پارٹی اس کے اوپر غور کر رہی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ جو مشاورتی جلاس ہوتے ہیں جو کہ اس میٹنگ کی امانت ہوتی ہیں باتیں وہ باہر کیسے گئیں ملک صاحب آج آپ بڑے مہتاد بڑے ڈیپلماتک جواب دے رہے ہیں ملک صاحب آج آپ بڑے مہتاد بڑے ڈیپلماتک جواب دے رہے ہیں آپ جس طرح کھڑی کھل کے بات کرنے کے عادی ہیں آج وہ جوابات آپ سے نہیں مل رہے ہیں ملک صاحب نہیں ایسا بلکل نہیں ہے دیکھیں اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ آپ کا جو سوال ہے اس کی نوریت ایسی ہے کہ میں اس پر یہی کہہ سکتا ہوں جو میں نے آپ سے کہا کیونکہ یہ ایک ریپورٹ ہے اور ریپورٹ سے ہمیں تشویش ہے اور دوسری جو آج آپ کے سب نے ایک پوزیشن ہے کہ پارٹی کے اجلاس کے بعد پریزیڈنٹ کا ہدایت ماما ہے کہ ہم جو بھی ملانا صاحب کے مارچ اور اس پروٹسٹ کو رہے کر بات ہوگی اس کو کرنے کے مجال یا صبر خود ہیں یا سیکٹری جنرل یا افیشل سپوکس پرسن ڈو سیکٹری اطلاع ہے مریم آرنگ زیب وہ اس کی کو پولیسی سٹیٹمنٹ دیں گی باقی جو آپ بات کر رہی تھیں جس میں صداقت جو بات کر رہے تھے اور کنی صاحب کا تو ایک بڑھ ہارڈلی ہے لیکن ایک بات میں آپ سے دیکھیں مولانا فضل الرحمن صاحب پاکستان کے تمام سیاسی زعومہ میں سے ایک بہت بڑی قداور شخصیت ہیں ٹھیک وہ اس ملک کے اندر جمہوریت اور آئین کے ایک بہت بڑے دائی ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ مارچ کا جو بھی وہ پروٹسٹ کا مینر کریں گے وہ کنس کن کے انصاف جیسا جس طرح انہوں نے پاکستان کو کرونے وسطہ کے دور میں تکیلہ یہ رواج ڈالا کہ جتہ بند بستے لے کر آکے دار الخلافے کے پر عملہ آور ہو جائیں یہ رواج ڈالا کہ آپ وزیر آزم کی اور پارلیمنٹ کی بے توقیلی کریں تو اسی رواج کو آپ لوگ آگے لے کے بڑھائیں اس رواج کو ختم کریں ملی قیمت خان صاحب میں نے آپ سے یہی کہا کہ احتجاج کا حق ان کی اس روش کے ساتھ کسی طور پر بھی کوئی مماثلت نہیں رکھتا مولانا کے احتجاج جیسے مولانا عطا و رحمان صاحب نے بھی کہا کہ اس لئے ایک سال سے اور اب میں اس کو بقیدہ فولو کرتا رہا ہوں آپ بھی دیکھتے رہے ہیں جی بالکل بہت بڑے بڑے جلسے کیے ہیں بہت بڑے بڑے جلسے جمعیت علمہ اسلام نے سندھ میں خیبر پختونخواہ میں لوگستان میں بہت بڑے بڑے جلسے منعقد کیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر ڈیموکریٹک بات ہوئی آئیں کے اندر رہے لیکن ملک صاحب جلسے کرنا is a separate thing مارچ کرنا is a very it is a totally separate thing اور وہ مارچ جس کے بعد آگے دھرنے کا امکان بھی ہو سینٹر بولنا عطا اور ملک صاحب آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں میں اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جب اس طرح کی جو کیفیت ہے اس کے بعد اگر عوام الناس خود نکل کرتے ہیں مولانا کی کال پر تو اس کو تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس طرح پی ٹی آئی کا ایک انجینئر دھرمہ تھا وہ تو عباسی صاحب کو پتہ ہے کہ نہ تو ان کی اپنی پلیننگ تھی نہ ان کی اپنی سوچ تھی نہ یہ خود وہاں پر آئے تھے یہ تو بقاعدہ طور پر دکیل دکال کر لائے جاتے تھے بسیں ویگنیں دی جاتی تھی کھینچ کے لانے کے لیے جمعیت علماء اسلام کے مارچ میں تو ایسے کوئی بات نظر نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے سنٹر مولانا اتاور رحمان صاحب آج مولانا صاحب بعد میں اس تقفار بھی پارٹی جائے گا گناہ بھی ہوتا ہے جتنی باتیں آپ نے کی اتنا ہی بس مشورہ ہے پارٹی کو آپ بھی ڈیفنڈ کریں میں بھی کروں گا توبہ کر لی جائے گا اس کے بعد جائے گا مجھے بخشانے کے لیے مولانا صاحب کی دعا کافی ہے چلے بس میں مولانا پہی رہے آگے حساب ہوگا مولانا صاحب تو بلکہ حکومت کے گناہ بخشوانے کے لیے تشریف رہا رہے ہیں سنٹر اتاور رحمان صاحب سنٹر اتاور رحمان صاحب نون لیگ نے جو آج جلاس کیا ابھی تک خود کنفیوزن کا شکار ہے اور کہتی ہے خبریں آئیں کہ نون لیگ کے بہت سے رہنماؤں نے کہا کہ مولانا فضل رحمان صاحب کنفیوز کر رہے ہیں فضل رحمان صاحب اپنا کلیر پلان نہیں دے رہے تو ایک تو اس پہ کمنٹ کر دیجئے گا اور گرستاریوں کی بھی دھمکی آ گئی ہے غریضہ میں ایک بات آپ کو بتا دوں نجم سیٹی صاحب کی جو چڑیا ہے جی اس کو بڑی غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں اور کافی عرصے سے اس کو غلط فہمیاں ہو رہی ہیں اور یہ چڑیا جہاں سے خبریں لاتی ہے میرے خیال میں آج کل اس چڑیا کو کوئی بنیادی مواد مل نہیں رہا اچھا دوسری گزارش یہ ہے کہ مسلم لیگ نون سے ہم مسلسل رابطے میں ہیں اور آج بھی ان کی ایک ٹیم نے ہم سے رابطہ کیا ہے وہ کل جمعیت علماء اسلام سے بیٹھنے کے لیے اور اس خط کے مندرجات پر بات کرنے کے لیے بیٹھنا چاہتی ہے جنب آشری صاحب نے لکھا ہے ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے تو یہ گزارش کرنی تھی کہ میں اپنے حکومتی لوگوں سے یا ہمارے ساتھ جو صداقت علی صاحب تشریف فرمائے عباسی صاحب ان کی بھی گزگزار کرنا چاہتا ہوں کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی آپ لوگ ستائیس تاریخ تک جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر لیں لیکن باہر کیف یہ ذہن سے نکال لیں کہ شاید ہم نہیں آئیں گے آپ رابطہ کریں گے اور کوئی ہو جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں اولا ہم ستائیس کو آئیں گے اور آپ کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائیں گے صداقت علی عباسی صاحب بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی موضان صاحب تھوڑا سا آپ محاورے میں ترمیم کر سکتے ہیں کوئی اور محاورہ استعمال کر سکتے ہیں کوئی لچک دکھا سکتے ہیں بتائیے کیا بتائیے کیا کروں موضان صاحب آپ ایک وسیع المطالعہ شخص ہیں مرغے کی ماں مرغے کی ماں کب تک خیر منائے گی انڈوں کی ماں کب تک خیر منائے گی کٹوں کی ماں کب تک خیر منائے گی اب میں ملالا صاحب کا ان کی شخصیت کا اعترام ہے اب جواب دیجئے ملالا صاحب میں نے لچک کا مظاہرہ کرنے کو کہا تھا آپ نے تو اس سے بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک سال میں جو معیشت کی فنڈامنٹلز تھے جو بنیادی ستون تھے وہ سیدے کیے معیشت آپ نے معیشت کی بات میں نے پہلے بھی آپ کو سوال کے جو آپ کی طرف آ رہا ہوں میں نے آپ سے یہ حقائق شیئر کیا تھا میں بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو ادھر آگر میں اپنی بات کر لوں پھر آپ کے سوال کا بھی جواب دوں گا اسی طرف کہ جو ہی ہمیں حکومت ملی بیس ارب ڈالور کا خسارہ گرتے ہوئے ریزروز گرتی ہوئی کرنسی یعنی آپ کا ڈالر کا بڑھتے ہوئے ریٹس اور روپیہ گرتا ہوا ہمیں ملا ایک سال لگا اس کو سنبھالنے میں خسارہ بیس ارب سے بارہ ارب پہ آ گیا کرنسی ایک جگہ پہ آ کے پچھلے چار مہینے سے ماشاءاللہ سٹیبلائز ہوگی سٹاک مارکٹ بڑھنا شروع ہوگی آپ کے جو ٹیکس ریونیو تھے ریکارڈ زندگی کے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے ٹیکس ریونیو آنا شروع ہوگے یہ کہاں سے خبریں دیکھتے ہیں آپ جی جی آپ کو ایک ایک فیکٹ میں سے کر لیں یہ ٹیکس ریونیو کی خبریں کہاں سے اباسی صاحب مولانا شروعہ بات دیکھیں تین باتیں مولانا صاحب کو دیکھیں خریدہ تین بات کے مخالفے لائے ہیں ان تینوں کی بات سننے کے بعد مولانا صاحب کا ایک جملہ میں سننا چاہتی ہوں ادھر سے ملک صاحب جی مولانا صاحب اباسی صاحب اباسی صاحب کو عرض کر دوں کہ جن کو آپ چور لٹیرے کہتے رہے اور سارا سال کہتے رہے ان کے دور میں تو ڈالر ایک سو چار سے پانچ تک تھا جی مولانا صاحب آپ درہ تصریح کر رہے ایک سو سب دیس سا ذرا سننے آپ کی ملتہ مولانا صاحب تھوڑی سی گھنٹی کی کرتی اب میرا جواب سننے ایک سو ساٹھ سے اوپر جا آپ نے میرا جواب سننے آج پیٹرول کی قیمت کیا ہے مانداروں کے دور میں اتاور احمان صاحب میں نے آپ کی پوری باز ہونی آپ درہ سننے اب ملک احمد صاحب کی بھی ایک باز ہونے مجھے لگتا آپ کی گنتی ٹھیک نہیں ہے آپ کی گنتی ٹھیک نہیں ہے جب شاہد خانبازی کی حکومت گئی تو ڈالر ایک سو چبیز ہو گئا تھا ملک احمد کی باز ہونے پھر جواب دیں آج کیا ہے ملک صاحب ایک جواب سے کمنٹ کر دیکھیں میں نے صرف دو سوال کرنے کہ میں اس نلائکی کا کیا علاج کروں کہ اگر ڈالر کو پری فال دیکھ کر اس کی ایکشوال مارکیٹ سے چودہ پندرہ روپے زیادہ بڑھوا دیا تو میرے پاس کیا علاج ہے اور دوسرا صداقت ایک سیکنڈ دوسرا اور جو اگر آپ کے سی پیکس کا کمپننٹ آپ کے ٹریڈ کے بیلنس میں سے نکال دیں تو یہ جو آپ بارہ آرہ روپے کی بات کرتے ہیں آپ کے ساری بات عرام سے نیتے جائے گرے ٹھیک ہے صداقت باری آپ نے مجھے آن انٹرپٹڈ دینا ہے کسی بھی معیشت کا سٹینگٹ اس کے دو خساروں سے دیکھا جاتا ہے پیپلز پارٹی جاتی ہے ڈائی عرب ڈالر کا خسارہ ہے سلانہ اور آخری سال میں سلانہ خسارہ بیس عرب ڈالر ہے مسلم جی قنون نے اس معیشت کو دس گناہ برباد کیا یہ اس کی انٹرپٹیشن ہے پی ٹی آئی نے آتے ہی اس بیس عرب کو آکے بار عرب پہ کر دیا تھرٹی پرسنٹ خسارہ کم کر دیا آپ مرزہ پر اپلیز سنے کم کر دیا سنے 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 چلے چلے ٹاکوں کے دور میں ایک سو چھبیس روپے کا ختم ہوا کسی بھی کسی سنے نا لوجک سنے نا کسی بھی ملک میں اتنا بہت خسارہ آجی مانداروں کے دور کبھی بتا دیا نا تو کرنسی نے ڈپریشیٹ کرنا تھا نیچنل ریٹ اس کا جتنا تھا اس پہ آ گیا چار مہینے سے کرنسی اپنی سٹیبلائز ہے سنٹر تاؤ گیا وہ ہمیں پتا ہے وہ ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے کٹا کون ہے یہ سب ہمیں پتا ہے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تو کسی زمانے میں اپنا موٹر وی کے افتتا ہوتے تھے آج لنگر خانوں کے افتتا پر اللہ کا شکر ہے ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت اچھی چل رہی ہے اللہ کا شکر ہے کہ جو لوگ سرکوں پر سوتے تھے آپ کے دور میں اور نون کے دور میں آج ان کو پناہ گاں ملتی ہے اور جو بھیٹ مانگ کے کھا دے تھے آج ریاست مدینہ آپ بھی انہی موٹروں سے چل رہے ہیں دعاوں کو بھی پردہ دیں گے انشاءاللہ یہ تینے کو بھی شذیفہ دیں گے انشاءاللہ بھرگوں کو بھی دیں گے آپ باقیوں پر بولنے دیں مدینہ کی ریاست یہ انتشاریوں کے مقابلے مدینہ کی ریاست انشاءاللہ کامیاب ہوگی کنڈی صاحب دیکھیں عباسی صاحب تو پہلے میرا یہ عرض ہے کہ یہ لقباد دیتے ہیں حکومتوں کو چوروں ڈاکوں کو انہوں نے کہا تھا میں نے نہیں کہا نہیں میں ایک بات میں نے ان کی ان کا اگر وہ لقباد آپ دیں گے تو پھر مگر آپ کے کچھ لقباد دیں گے پھر آپ مائنڈ کریں کہ آپ کیوں ہمیں یہ لقب دے رہے ہیں ہمارے پاس بہت سے ایسے لقباد ہیں جو ہم دے سکتے ہیں حکومتوں میں نے نہیں دیا تھا نہیں آپ نے ابھی میں نے مولانا کو کوٹ کیا تھا آپ نے کہا تھا کہ آپ آئے تھے آپ نے چار حلقوں کی بات کی تھی ہم نے تو حلقوں کی بات نہیں کی ہم نے کہا اوہراللیشن خراب ہے آپ کے تو اپنے کی تیادی ہیں مینگل صاحب لشکر ریسانی صاحب نے اپلیکیشن دیا ایڈویڈی سپیکر پہ اب چونسٹھ ہزار ووڈ وہاں پہ نکل ہے کہ یہ تو مسترد ہیں ہیومن ایرر ہے بھئی ہیومن ایرر ایرر آگیا ہے اس میں اپوزیشن کے اویشان جی اس میں اپوزیشن سب جا ملے نا جی دے آئے کے پچیس زار اب چونسٹھ ہزار باسٹھ ہزار ووڈ جو ہیں ابھی تو ایک ڈبہ کھل ایک ہلکہ کھل اس کی یہ پوزیشن ہے اب آپ کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے اکانومی ٹھیک ہو گئے سب کچھ ہے تو پھر کیا چیز سستی ہو گئی ہے بتا دیں یہ آج بتا دیں کیا چیز سستی ہو گئی ہے کتنے لوگوں کو روزگار مل گئی آپ کہتے ہیں کہ اپنے فری میڈیسن نہیں دینی فری علاج نہیں کرنا آپ یہ بھی منسٹر کہہ رہے ہیں اب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انجنیر ڈاکٹرز پکوڑے والے کہہ رہے ہیں تبکہ اپنا منسٹر جس کا اپنا بیٹا ڈاکٹر ہے شاگوزیفز کا اپنا بیٹا ڈاکٹر ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پکوڑے اور سمو سے بیجتے تھے آپ مطلب ہے کہ ایڈیگریٹر کلاس کو آپ یہ مطلب ہے کیو کر رہے ہیں آپ غریب لوگوں کو دوائیاں نہیں دے رہے ہیں آپ غریب لوگوں کو آپ ڈاکٹروں کو جو ہے آنسو گیس کا وہ شیل مار رہے ہیں آپ ڈاکٹروں کو تین ایم پیو کینڈر جو ہے عرسٹ کروا رہے ہیں ان سے ملاقات کا نہیں ہے کیا کل بوشن یا دیف اسے بھی وہ بڑے دشتگردہ جن سے آپ کے ملاقات نہیں ہونے دے رہے تھے یہ تو کل ان کی جو ہے وہ ہم نے لیٹر لکھے ہیں ہوم سیکٹری اور چیف سیکٹری کے پکے اتنے بے بس ہیں حکومت کے سامنے کہ ملاقات کا وہ نہیں دے رہے ہیں تو اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر غلط کیا چیز ہے آپ جو تو سب کچھ ایسا پھر شو کر دیا آپ بتائیں پیٹرول کتنا سستہ ہو گیا ڈالر کتنا نیچے آگیا ابھی نہیں ملا آپ نے اتنی اچھی کر دی ہے کہ بس بابا کی تو میرے خامر ملک صاحب ملک صاحب میں کھا رہا ہوں اب آفی صاحب ایک سیکنی دیکھیں بات یہ ہے کہ نادار لوگوں کو کھانا دینا لنگر کے اعتمام کرنا یہ تو سنت نبی ہے اور اس کی اوپر تشہیر کا ذریعہ بنانا یہ بائی سے حسوس ہے مولانا نے بڑا درست انصاف دینا بھی سنت نبی ہے ہوئی میں کہہ رہا ہوں کہاں گئے وہ ایک کروڑ نوکریان کہاں گئے وہ پچاس لاکھ گھر کہاں گئے وہ آپ کے نعرے کہاں گئے وہ سبز باغ آپ کے انشاءاللہ یہ ساتھ اسی کا ہے انشاءاللہ ملک صاحب آج ملک کا ہر طبقہ آپ کے خلاف ہے ڈاکٹر آپ کے خلاف ہیں مافیا ہمارے خلاف ہے طبقہ کوئی نہیں ہے ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب عباسی صاحب آپ آپ کو آپ حکومت میں ہیں میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کیاں بولیں بھی نا نہیں بولیں ضرور چیخیں شور میں چاہیں آپ کے چیخنے کا وقت آگیا ہے یقین جانے ہیں اسی شور سے آپ شاہ سمجھتے ہیں حکومت چلے گی ہزاروں خواہش ہے ملک صاحب ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا ملک صاحب ٹائم ختم ہو گیا آج آپ کی جو حالت ہے نون کی ڈیویزن پہ مجھے اس پر پورا ہمدردی ہے آپ کے ساتھ ملک احمد خان صاحب بہت بہت شکریہ سینٹر مولنا تاور رحمان صاحب فیصل کریم کنی صاحب اور صداقت علی عباسی صاحب اتحاج کا پروگرام اللہ حافظ